چلیے جو جہاں ہیں وہیں پہ بیٹھ جائیں لیکن پانی سے بچنے کی کوشش کیجئے بھیگ جانا کمال نہیں ہے بلکہ اس سے بیماری کا خطرہ پیدا ہوتا ہے جان کی حفاظت بھی بہت اہم اور ضروری ہے تو بس انتظام کرنے والوں نے انتظام کیا اسی بات نہیں ہے لیکن کسے معلوم کہ رحمتِ الٰہی اسی وقت برسے گی جب آمدِ مصطفیٰ کا تذگرہ ہوگا سبحان اللہ یہ تو ہماری خوشنصیبی ہے کہ ایک جانب ذکرِ ملاد ہو رہی ہے آمدِ مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے دوسری جانب رحمتِ الٰہی برستی ہوئی نظر آتی ہے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جب محفل میں ذکرِ ملاد میں بارش ہو جائے تو سمجھو کہ اس ملاد کی محفل خدا نے قبول فرمائی ہے تو اس لحاظ سے ہم بڑے خوشنصیب ہیں بہت ہی خوشنصیبی ہمارے اوپر ہے کہ یہ رحمتِ الٰہی برس رہی ہے اور اسی برستی ہوئی رحمتِ الٰہی پر ہم ذکرِ الٰہی بھی سن رہے ہیں اور اللہ کے حبیب کے ذکر سے دل کی دنیا کو شاد و آباد بھی کر رہے ہیں میں ارضی کر رہا تھا آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں یہ وہ دور تھا کہ جب بیٹی کی پیدائش ہونے پر چہرے کا جغرافیہ بدر جاتا تھا جس کا تذکرہ قرآنِ مجید میں ہوا کہ جب خوشخبری سنائی جاتی تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے تو دن بھر اس کا مو کالا رہتا وہ انسان چھوٹا پھرتا ادھر ادھر ہوتا تھا بلکہ تاریخ نویسوں نے محدثینِ کرام نے فرمایا ہے کہ جب عورت زچگی کے عالم میں رہتی ادھر توجہ ادھر دیجئے سننے والے ادھر سنیں اور جو کام اپنا کر رہے ہیں ادھر کرتے رہے ہیں آپ ہی کی حفاظت کی بھی کر رہے ہیں لہذا ان کو کرنے دیجئے آپ حضرات جو کام نہیں کر رہے ہیں وہ ادھر اپنے کام کو لگائی ہے ہے نا یعنی سننے کی کوشش کیجئے حضرات یہ اس دور کی بات ہے کہ جب بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا موہ کالا ہو جاتا میرے یہ بیٹی ہوئی ہے بلکہ مفسرین اکرام فرماتے ہیں مائک کو تھوڑا ٹھیک کیجئے تھوڑا سا ٹھیک کر دیجئے بہت اچھا مائک آپ کا ہے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جب زچگی کے عالم میں عورت ہوتی تو اس کا شوہر کچھ دنوں کے لئے بہت دور چلا جاتا ہے بہت دور چلا جاتا ہے اور وہی سے پتہ لگاتا رہتا کہ میرے گھر بیٹا ہوا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے اتنی نفرت کرتے تھے اُس زمانے کے لوگ اگر بیٹا ہوتا تو خوشی خوشی گھر آ جاتا اور اگر بیٹی ہوتی تو افسردگی کے عالم میں چہرے کو لٹکائے ہوئے گھر آتا لوگوں کے سامنے میں موہ دکھانے کے لئے اس کو عیب تصور کیا جاتا تھا کیا کہیں گے لوگ کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہوئی ہے اُس نادان کو یہ معلوم نہیں کہ جہاں بیٹی نعمت ہے وہیں بیٹا رحمت بھی ہے ہے نا یہ سب دینے والا میرا رب کائنات ہے جسے چاہے بیٹی سے نواز دے جسے چاہے بیٹا سے نواز دے حضرت شعب علیہ السلام کو اللہ نے سولہ بیٹی آتا فرمائی اب تو بول دیجئے سبحان اللہ ایک دو نہیں کرتی بیٹیاں سولہ بیٹیاں اللہ نے اللہ نے سولہ بیٹیاں حضرت شعب علیہ السلام کو آتا فرمائی اب ان کا عالم یہ کہ جب حضرت شعب علیہ السلام کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو ہر ایک بیٹی کی پیدائیس میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں شکرانہ آدھا کرتے دعا مانگتے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ تُو نے پھر ہمیں بیٹی سے آتا فرمایا تُو نے پھر ہمیں بیٹی نوازا ہے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ تُو نے ہمیں بیٹی آتا فرمائی ہے یہ شانِ بندگی ہے یہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا بہترین طریقہ ہے اس میں چونچرہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں بیٹی ہی کیوں دے دی گئی یہ خدا کی قدرت ہے جسے بیٹا نواز دے جسے بیٹی سے نواز دے اور جسے چاہے تو کچھ بھی نہ دے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے یہ بھی خدا کی قدرت ہے یہ بھی خدا کی قدرت ہے حضرت شعب علیہ السلام کو اللہ نے سولہ بیٹیاں آتا فرمائی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے بارہ بیٹے آتا فرمائے ایک بھی بیٹی نہیں مکمل بارہ بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے آتا فرمایا اور حضرت شعب علیہ السلام کو سولہ بیٹی آتا فرمائی ایک بھی بیٹا نہیں تو یہ خدا نے اپنی قدرت کو دکھلا دیا ہماری قدرت یہ ہے کہ جسے دینے پر آئیں تو شعیب کو ہم سولہ بیٹی سے نواز دیں اور ہماری قدرت دینے پر آئیں تو یعقوب کو ہم بارہ بیٹے عطا برما دیں ہماری قدرت کی منشا یہ بھی ہے کہ جس بندے کو ہم چاہے تو نہ بیٹا دے دیں نہ بیٹی دے دیں بلکہ خالی رکھیں ہر حال میں قدرت کے مظاہرے کو ہمیں سینے سے لگانا چاہیے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے جس حال میں تو رکھے گا ہم اس حال میں راضی ہیں یہی شانِ بندگی ہے آج ہمارا معاشرہ تباہی کے دلدل میں کیوں ہے اس لیے کہ ہم نے فرمانِ خداوندی کو سینے سے لگانا چھوڑ دیا توجہ ہے نا بھائی آواز پہنچ رہی ہے آج ہمارے گھر اگر بیٹی کی پیدائش ہو جائے نا مت کہیے زبان سے کچھ کہے یا نہ کہے دل میں بہت خراب لگتا ہے کہ کاش بیٹا ہوتا کاش بیٹا بیٹی نہ ہوئی ہوتی ارے اس دل میں جھانک کر کے دیکھو جسے اللہ نے نہ بیٹا دیا ہے نہ بیٹی دی ہے وہ دل کل بھی رو رہا تھا آج بھی ایسا دل رو رہا ہے مولا کچھ نہیں تو کم سے کم ایک بیٹی ہی عطا فرما دیں کچھ نہیں تو ایک ایسی اولاد دے دے اگر نابینا ہو تو وہ بھی ہم قبول کر لیں گے اولاد اگر لنگڑا ہو تو وہ بھی ہم قبول کر لیں گے اولاد اگر بہرہ ہو تو وہ بھی ہم قبول کر لیں گے مولا اولاد دے دے تاکہ اولاد کو دے دیخ کر ہمارے دل کی کلیاں کھلتی ہوئی نظر آئیں ہمارے دل کا گلشن شادو آماد ہو جائیں ہم دیکھیں کہ ہم وہ ہیں جس کی نسل کو چلانے کے لئے اللہ نے بیٹی بھی عطا فرمائی ہے بیٹا بھی عطا فرمایا ہے اس دل میں جھانت کر تو دیکھو آج اگر بیٹی ہو جاتی ہے تو سردگی کا محول غم کا ایک محول پیدا ہو جاتا ہے یہ ایام جاہلیت کا دور تھا جب حضور کی آمد نہیں ہوئی آمد مصطفیٰ جب نہیں ہوئی اس دور کا ایک ظالمانہ رویہ لوگوں نے اختیار کر رکھا تھا کیا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی زندہ درگوڑ کر دیا جاتا تھا اللہ اللہ بیٹی سسکتی رہتی روتی رہتی اور کہتی التجا کرتی اے میرے اببہ حضور آخر کون سے جرم کی مجھے سزا دی جا رہی ہے آخر اوپر سے پتھر برسا کیوں رہے ہو آپ مٹی کا تودہ کیوں مجھ پر ڈال رہے ہو لیکن سنگ دل باپ کے سینے پر کوئی بھی بیٹی کی بات اثر نہیں ہوتی وہ اسے دفن کر دیتا بلکہ مفسرین کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ بعض قبیلے والے تو بیٹی کو زبا کر دیتے تھے بعض قبیلے والے پہاڑ پر بیٹی کو شوق سے لے جاتے اور اونچے ٹیلے سے بیٹی کو نیچے پھینک دیتے بیٹی دم توڑ دیتی تھی زندہ درگوڑ کر دیا کرتے تھے اور زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اللہ اکبر لیکن یہ میرے آقا کا کرم ہے آمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ کل زندہ درگوڑ ہونے والی بیٹی اب سکھ اور چین کی زندگی گزارتی بھی نظر آ رہی ہے اللہ اللہ آیت تاریخ کے اس منظر کو نگاہوں کے سامنے میں رکھتے ہیں حضرت قیس بن عاصم صحابی رسول ہیں وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے میرا خدا اسے معاف نہیں کرے گا اللہ کے رسول اشاعت فرماتے ہیں کیسا گناہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم نے اپنے بارہ تیرہ بیٹیوں کو زندہ درگوڑ کیا ہے اپنے اس دور میں ایام جاہلیت میں تقریباً تیرہ بیٹیوں کو ہم نے زندہ دفن کیا جب بیٹی کو دفن کرتا بیٹی ہماری چیختی چلاتی رہتی بیوی دل آسا دیتی بیٹی ہے تو کیا ہے یہ بھی تو خدا کا دین ہے نا یہ بھی تو خدا کی دی ہوئی عظیم نعمت ہے اسے مت مارو لیکن میرے دل پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا تھا سرکار ہم اپنی بیٹی کو اس لیے مار دیتے تھے کہ قبیلے کے سردار ہونے کی حیثیت سے ہم تھے اور قبیلے میں یہ رواج عام پڑ چکا تھا لہٰذا ہم نہیں مارتے تو لوگ ہمیں تانہ دیتے کہ کیسا ہے کہ تو اپنی بیٹی کی پرورش کر رہا ہے بیٹی کا ہو جانا عیب تصور کیا جاتا تھا عیب سمجھا جاتا تھا اللہ اکبر وہ وقت بھی آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت قیس بن عاصم صحابی رسول ہیں جب اپنی داستان سنا رہے تھے حضور کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں حضور کے چشمان مبارک سے آنسو گرنے لگے اور اسی درمیان کہا اے قیس بن عاصم سن تو نے ایام جاہلیت میں جو کام کیا وہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تمہیں ایمان کی دولت مل گئی ہے ایمان کی دولت حاصل ہو گئی ہے تو اللہ نے تمہارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا ہے تمہارے پچھلے گناہوں کو درگزر فرما دیا ہے تمہارے پچھلے گناہوں کو خدا نے معاف کر دیا ہے اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ جتنے بیٹیوں کو تم نے زندہ درگور کیا ہے ہر ایک بیٹی کے بدلے میں اپنی جانور کا ایک ایک صدقہ عدا کرو ایک ایک اونٹ کو صدقہ عدا کرو حضرت قیس بن عاصم نے تیرہ اونٹوں کا صدقہ اپنی تیرہ بیٹی زندہ درگور کرنے کی بنیاد پر عدا کیا تھا آیت تاریخ کے اس پہلو پر بھی نگاہ رکھیں ہمارا معاشرہ اسی ایام جاہلیت کے دور کو قریب لانے کی کوشش کر رہا ہے آج ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے گھرانے بھی ہیں جہاں بیٹی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھا جاتا بیٹی کی پیدائش کو بہت برا سمجھا جاتا ہے اس ظالم انسان کو یہ معلوم نہیں کہ جب بیٹی چھوٹی ہوتی ہے تو وہی چھوٹی بیٹی ماں باپ کیلئے رحمت ہوتی ہے بولیے وہی چھوٹی بیٹی ماں باپ کیلئے رحمت ہوتی ہے اور اس بیٹی کی پرورش ماں باپ نے کر لی اور سنے بلوک کو وہ بیٹی پہنچ گئی ماں باپ نے اس بیٹی کی شادی کر دی تو بحیثیت بیوی اب وہی بیٹی شوہر کیلئے رحمت بن جاتی ہے اب وہی بیٹی شوہر کیلئے رحمت بن جاتی ہے خدا کے فضل سے اسی بیٹی کو اللہ نے اگر اولاد عطا فرما دی تو اب بحیثیتِ ماں وہی بیٹی اپنی اولاد کے لیے رحمت بن جاتی ہے یہ تین پہلو کو میرے نبی نے اجاگر فرمایا ہے بچپنا ہے تو ماں باپ کے لیے رحمت شادی شدہ ہو گئی تو شوہر کے لیے رحمت اور اولاد والی ہو گئی تو بحیثیتِ ماں وہی بیٹی اولاد کے لیے رحمت بنتی نظر آتی ہے کس دنیا میں کھوئے ہیں آپ یہ تصورات دل سے نکال دیجئے کہ بیٹی کا آنا معیوب ہے بیٹی کا آنا عیبتار ہے نہیں خدا کے کرم سے آئیے اس حدیثِ پاک کو نگاہوں کے سامنے میں رکھتے ہیں حضرتِ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی سنیے غور سے سنیے تھوڑی دیر سنیے جس کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو اس بیٹی کے پیدائش ہونے پر حضرتِ جبریل علیہ السلام اس گھر میں تشریف لاتے ہیں بولئے حضرتِ جبریل علیہ السلام اس گھر میں تشریف لاتے ہیں کس گھر میں؟ جس گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے اس گھر میں جبریل آتے ہیں اب بیٹی کے مقدر پہ ناز کرو اولاد والو فرماتے ہیں میرے آقا حضرت جبریل آتے ہیں اور اپنے ساتھ اور بھی فرشتے آتے ہیں جو فرشتے اس کو چاروں طرف سے بیٹی کو گھیر لیتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام اپنے پر سے اس کے سر پر سایا کرتے ہیں یہ مقدر بیٹی کا دیکھو اپنے پروں سے حضرت جبریل علیہ السلام اس بیٹی کے سر پر سایا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں مبارک ہو گھر والوں کے تمہارے گھر میں بیٹی آئی ہے خدا کی رحمت آئی ہے خدا کی نعمت آئی ہے اے لوگو اس کی پرورش کرو اس بیٹی پر توجہ دو اور جو اس بیٹی پر توجہ دے گا قیامت کے دن اللہ اس کو ضرور انعام اتا فرمائے گا کہاں گیا وہ مزاج کہ بیٹی پیدا ہونا عیب دار تصور کیا جائے بیٹی پیدا ہونا معیوب سمجھا جائے نہیں حدیث رسول کے مطابق بیٹی کی پیدائش ہو تو جتنا بیٹے کے پیدائش میں خوشی نہیں اس سے زیادہ بیٹی کی پیدائش میں خوشی کا اظہار کرو اس لیے کہ بیٹی کی پیدائش رحمت بھی ہے اور خدا کی نعمت بھی ہے بیٹا آپ کا ساتھ ایامِ ضعیفی میں چھوڑ سکتا ہے لیکن بیٹی کے دل میں اللہ نے وہ محبت پیدا کی ہے بیٹی اگر غریب ہے تو کیا ہوا وہ غریب بیٹی آ کر کے ایامِ ضعیفی میں برہاپے میں ماں باپ کو سہارت دیتی نظر آئے گی اور ایک ببانگے توحل اعلان کرے گی میرے ماں باپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے باپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی ہمارا ساتھ نہیں دیتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر وقت پڑا تو میدان میں آ کر ہم اپنے بھائی کے کام کو بھی انجام دیں گے بیٹی ہونے کی حیثیت سے ہم وہ حق ادا ضرور کریں گے جس کا حکم اسلام نے ہمیں بتایا ہے جس کا حکم شریعت ہمیں دیتی نظر آ رہی ہے یہ بیٹی کا دل ہوتا ہے ماں باپ کے ارمانوں کے لئے ماں باپ کی خدمت کے لئے وہی بیٹی ہے اللہ اکبر مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشانت فرماتے ہیں کہ جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی توجہ ہے نا جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی آمدِ مصطفیٰ کاؤنفرنس ہے یہ میرے آقا کی آمد کا صدقہ ہے کہ آج بیٹیاں زندہ درگوڑ نہیں ہو رہی ہیں زندہ دفن ہو نہیں رہی ہیں آمدِ مصطفیٰ کاؤنفرنس میں آنے والوں خوش عقیدہ مسلمانوں اپنی قسمت پر ناز کرو کہ آج گفتگو وہ سن رہے ہیں جو معاشرے میں سنانے کی ضرورت تھی معاشرے میں اسی گفتگو کی آج بھی ضرورت ہے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت فرماتے ہیں کہ جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی اور اس کی شادی بیعہ کر دیا ماں باپ نے تو حضور فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جنت کی بہاریں عطا فرمائے گا جنت کی بہاریں وہ حاصل کرے گا جس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی ہے بیٹی کو پالا پوسہ ہے شادی کر دی ہے حضور فرماتے ہیں کہ اسے جنت عطا کیا جائے گا صحابہ از کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کسی کو ایک ہی بیٹی ہو تو اس کا کیا حشر ہوگا میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو دو کا معاملہ ہوگا ایک کا معاملہ وہی ہوگا جو دو کا حشر ہوگا ایک بیٹی پالنے والے کا بھی وہی حشر ہوگا یعنی اللہ کی بارگاہ سے اسے انعام و اکرام عطا کیا جائے گا آج ہم معاشرے کا جائزہ لے رہے ہیں آپ اس سے زیادہ جائزہ لیتے ہوں گے بہت سے گھرانے ایسے ہیں جہاں بیٹی کی پیدائش کو معیوب سمجھا جاتا ہے ہرگز ہرگز نہیں ایسے خیالات کو دل سے نکالیے اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو سینے سے لگا کر کوئی اگر معیوب کہنے کی بات کرے اس کی زبان پر تالہ لگائیے خبردار یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آمد مصطفیٰ نہیں ہوئی تھی جب حضور کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی یہ اس زمانے کا ایام جاہلیت کا دور جو آپ بیان کر رہے ہو ابھی تو مصطفیٰ کی اتقہ دور چل رہا ہے میرے آقا کی شریعت کا دور چل رہا ہے زندہ درگور بیٹی نہیں ہوگی ہم بیٹی کی پیدائش کو معیوب نہیں سمجھیں گے بلکہ خوش نصیبی سمجھتے ہوئے نظر آئیں گے اپنے مقدر پر ناس کرتے ہوئے نظر آئیں گے آئیے ایک واقعہ پیش کرتے ہیں وہ بھی ایک صحابی رسول ہے سنیے گا تو پیش کریں ورنہ میں تھکا ہوا ہوں بول دیجئے سبحان اللہ آؤ تھوڑی بلندی کے ساتھ سبحان اللہ صحابی رسول حضرت سعصہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا ایک وقت وہ آیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر ایمان کی دولت آپ نے حاصل کی مشرب با اسلام ہوئے جب اس ایمان کی دولت حاصل کر لی تب حضرت سعصہ بن ناجیہ نے ایک سوال کیا حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ ایام جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے جو ہم نے کام اچھا کیا ہے نیک کام کیا ہے میرا اللہ کیا اس کا ہمیں عجر عطا فرمائے گا اس کا انعام ہمیں عطا فرمائے گا میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہاد فرمائیا تم نے اسلام لانے سے پہلے کون سا نے ایک کام کیا ہے کون سا اچھا کام کیا ہے کون سا اچھا کام کیا کون سا نے ایک کام کیا تو حضرت سعصہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب میں اسلام قبول نہیں کیا تھا تو اس سے پہلے کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ہماری تین اوٹ ہمارے تین اوٹ تھے اور تینوں ہم جنگل میں لے گئے اتفاق کی بات یہ ہے کہ دو اوٹ ہم سے بچھڑ گئے توجہ دیجئے دو اوٹ ہم سے بچھڑ گئے دو اوٹ گم ہو گیا میں تیسرے اوٹ پر بیٹھ کر دونوں اوٹ کی تلاش کرتا ہوا نکلا ابھی کچھ دور چلا تھا کہ ایک چھوپڑی نظر آئی توجہ سے آؤں گا قسم خدا کی ایمان میں حرارت پیدا ہو جائے گی اس واقعے کو سننے کے بعد اور غالباً گوجی درہ کی سرزمین پر یہ پہلی مرتبہ ہم اس واقعے کو پیش کر رہے ہیں یہ بھی نصیب کی بات ہے کہ آمد مصطفیٰ کاؤنفرنس ہو رہی ہے اور آمد مصطفیٰ کی بہار کا صدقہ اس واقعے میں پنہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا تھا کہا کہ حضور اس دو اوٹ اس دو اوٹ کو تلاش کرنے کے لئے ہم تیسرے اوٹ پر سوار ہو کر کے چلے تو دیکھا کہ دور جب چلا تو ایک جھوپڑی نظر آئی ایک گھر نظر آیا باہر میں ایک ضعیف العمر انسان بیٹھا ہوا تھا بوڑھا انسان بیٹھا ہوا تھا ہم اس کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہا کہ میرے دو اوٹ گم ہو گئے ہیں تمہاری نظر پڑی ہے کیا تم نے ہمارے گم شدہ اوٹوں کو دیکھا ہے تو اس بوڑھے نے کہا ہاں ہاں دو اوٹ تو یہاں چلتے چلتے آ گئے تھے چلتے چلتے آ گئے تھے جسے ہم نے ایک جگہ بان دیا ہے حضرت احساسہ نے فرمایا یقیناً ہوا ہمارے دو اوٹ ہیں کہا کہ تمہارے دو اوٹ ہیں تو تم لے جاؤ اس میں کیا میری شکاہت ہے ایک بات یاد رکھئے یہ دیانت داری کا نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے آج اگر ہمیں روڈ پر پڑا ہوا کوئی سامان مل جائے تو ہم اعلان کرانے کی بھی نوبت محسوس نہیں کرتے مسجد سے کوئی سامان لے لیں تو یہ محسوس نہیں کرتے کہ مسجد کے نمازیوں کو بھی ہم اعلان کر دیں کہ ہاں کسی کا موبائل کسی کے ہاتھ لگا ہے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا ضرور دیکھ رہا ہے میرا اللہ ضرور دیکھ رہا ہے آپ کیا کرنے جا رہے ہو وہ بھی دیکھ رہا ہے کرنے کے بعد تمہارا رد عمل کیا ہوگا میرا اللہ اسے بھی جان رہا ہے کم سے کم خدا کا خوف دل میں رکھو دیانت داری کا مظاہرہ کرو اس لیے کہ دنیا کی آنکھوں سے آپ چھوپ سکتے ہو لیکن میرا خدا سمی ہے دیکھنے والا ہے بصیر ہے جاننے والا ہے سمی ہے سننے والا ہے اللہ اکبر دیانت داری کا اس بوڑھے انسان نے مظاہرہ کیا کہا تمہارے دو اونٹ کو ہم نے بحفاظت بان دیا ہے لے جاؤ تمہارے اونٹ ہیں فرماتے ہیں حضرت سعصہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہ اسی درمیان ایک بچے کے رونے کی آواز گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز گھر سے آئی تو بوڑھے انسان نے بلند آواز سے ایک آواز لگائی توجہ جاؤں گا آواز لگائی یہ بتاؤ کہ بیٹا ہوا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے کہاں آواز لگائی گھر کی طرف آواز لگائی ہے بغل میں گھر تھا بیٹا پیدا ہوا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے اللہ اکبر حضرت سعصہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھ لیا چچا اگر بیٹا پیدا ہوا تو کیا کروگے کہاں بیٹا پیدا ہوگا تو ہم سینے سے لگائیں گے محبت کریں گے خوشی کا اظہار کریں گے اور اگر بیٹی پیدا ہوئی ہوگی تو تو بیٹی اگر پیدا ہوئی ہوگی تو ہم اسے گڑھا کھوت کر کے زندہ دفر کر دیں گے اللہ اکبر حضرت سعصہ بن ناجیہ کے سامنے میں اس بوڑھے انسان نے اپنا قول پیش کیا اپنی بات پیش کی گھر سے خبر آئی کیا ہے بیٹا کی بیٹی خبر ملی کی بیٹی پیدا ہوئی ہے اللہ اللہ خبر ملی اس بوڑھے انسان کو کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے حضرت سعصہ تڑپ گئے مچل گئے اور انہوں نے مچلتے ہوئے ارمان کے ساتھ کہا صحابی رسول نے فرماتے ہیں اے بوڑھے انسان تو بیٹی کو واقعی قتل کر دے گا کہاں زندہ دفن کر دیں گے واقعی اصحر کر دے گا وہاں کر دیں گے کہاں کیوں کرے گا کہاں کہ داماد کی نفرت کا بوجھ ہم اپنے سر پر نہیں رکھیں گے ہم بیٹی کو داماد کی حوالے نہیں کریں گے لہذا اس سے پہلے ہم بیٹی کا خاتمہ کر دیں گے اللہ اکبر اتنا سننا تھا حضرت سعصہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آگئے تو واقعی اس مولود بچی کو دفن کر دے گا ہاں دفن کر دیں گے جان مار دیں گے حضرت سعصہ فرماتے ہیں ایسا کرنا تو بیٹی کو جان مت مار اس بیٹی کو میرے حوالے کر دے سبحان اللہ صحابی رسول حضرت سعصہ فرماتے ہیں کہ اس بیٹی کو میرے حوالے کر دے وہ بڑا انسان کہتا ہے کہ بیٹی کو ہم تمہارے حوالے کر دیں گے تو اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دوگے اس کے عوض میں تم ہمیں کیا دوگے اتنا سننا تھا کہ حضرت سعصہ فرماتے ہیں کہ جو دو اوٹ ہمارے گم ہو گئے تھے تم نے بان کر کے رکھا ہے ہم وہ دو اوٹ اس بیٹی کے بدلے میں دے دیں گے تم دو اوٹ رکھ لو اب بچی کو میرے حوالے کر دو اس بوڑھے انسان کے دل میں لالچ پیدا ہوئی لالچ پیدا ہوئی لالچ بہت بری بلا ہے بچپن میں میری والدہ گھتی تھی جب حدیث رسول کا مطالع ہوا تو بہت بہت وسیع مطالع ہوا پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دنیا کا لالچی انسان ہوتا ہے اس کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا کبھی بھی پیٹ نہیں بھرتا حضور فرماتے ہیں کہ اس انسان کو اللہ اگر دو جنگل بھرا خزانہ بھی دے دے تو تیسرے جنگل بھرے خزانے کی امید رکھے گا کہ کاش ایک جنگل بھرا خزانہ دولت اور مل جاتی میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کا پیٹ جب قبر میں جائے گا نا تب قبر کی مٹی سے بھرا جائے گا اس وقت پتا چلے گا کہ لالچ کرنے کا انجام کتنا خطناک ہوتا ہے اللہ ہم سبوں کو لالک جیسی بری بلا سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ و معمود رکھے خدا کی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے عرض کر رہا تھا اس بوڑے نے کہا نہیں دو اونٹ کے علاوہ جس اونٹ پر تم سوار ہو کر کے آئے ہونا وہ اونٹ بھی تمہیں دینا ہوگا حضرت ساسا فرماتے ہیں کہ چلو اس تیسرے اونٹ کو بھی ہم دے دیں گے اس تیسرے اونٹ کو بھی ہم دے دیں گے لیکن اس بچی کو میرے حوالے کر دو کہاں بچی کو تمہارے حوالے لیکن حضرت ساسا نے فرمایا کہ ایک آدمی میرے ساتھ اونٹ پر بیٹھا کر دے دو تاکہ مجھے گھر چھوڑ دے پھر وہ اپنے جانور کو ساتھ میں لے آئے ہم نے تمہارے حوالے کر دیا ہے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بہت غور سے سن رہے ہیں آنکھیں اشکبار میرے آقا کی بھی ہو گئی ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اللہ اللہ اسے درمیان میرے حضور فرماتے ہیں اے ساسا بتاؤ اس کے بعد کیا ہوا حضرت ساسا فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل میں یہ نیک کام کرنے کا شوق زیادہ پیدا ہو گیا اور میں تلاش کرتا رہا کہاں کہاں کون کون قبیلہ ہے جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے جہاں ایسے قبیلے ملتے میں وہاں پہنچ جاتا اور بیٹی کو حاصل کر کر کے دو تین اوٹ ہمیں اس کے عوض میں دے کر کے ہم بیٹی کو لے آتے چھوٹی بچی کو لے آتے میرے آقا اللہ کا کرم یہ ہے کہ اسی طرح دو دو تین تین اوٹ لے کر کے دو دو تین تین اوٹ دے کر کے ہم بچیوں کو حاصل کرتے رہے الحمدللہ آج میرے گھر پر تین سا سات بچیاں پر ورش پا رہی ہیں ہم نے دو دو اوٹ دے کر کے ان بچیوں کو اپنے گھر میں رکھا ہے بچوں کی پرورش ایک دو نہیں بلکہ تین سو ساٹ بچیاں میرے گھر میں پرورش پا رہی ہیں ہم اسے کھانا دے رہے ہیں کپڑا دے رہے ہیں اس کی دیٹھ بھال کر رہے ہیں اتنا سننا تھا کہ میرے آقا کی آنکھیں عشق پار ہو گئیں اور فرماتے ہیں میرے آقا اے ساسا بن ناجیہ سن اس کے عوض میں اللہ نے تمہیں سب سے بڑی دولت یہ دی کہ تمہارے دل میں ایمان کی دولت اللہ نے پیدا فرما دی ہے تم صاحب ایمان ہو گئے ہو ایمان کا خزانہ مل گیا ہے اور ایک وعدہ ہم تم سے کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کے بدلے میں خدا تمہارے لیے رحمت کا خزانہ پھول دے گا ہم تمہارے لیے پخشش کرا دیں گے یہ آمد مصطفی کا صدقہ ہے یہ آمد مصطفی کا آنفرنس میں آنے والوں یہ آمد مصطفی علیہ التحیت والسنہ کا صدقہ ہے کہ جو بیٹیاں ادھا ادھا ماری پھر رہی تھیں آج وہ نوبت نہیں لیکن دل میں اگر کسی طرح کی نفرت بیٹی سے ہے تو اس نفرت کو دور کیجئے محبت کے ساتھ اپنے سینے سے لگائیے بیٹی کی محبت کیا ہوتی ہے چلو حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں بس آخری لفظ پیش کرتے ہیں وہ رخشت ہو جاؤں اللہ کے رسول نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحب زادی جن کا نام خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اللہ اللہ یہ فاطمہ زہرہ کون ہیں جن کے شوہر حضرت علی ہیں یہ فاطمہ زہرہ کون ہیں جن کے ایک صاحب زادے کا نام امام حسن ہے اور دوسرے صاحب زادے کا نام شہید کربلا امام حسین ہے وہی امام حسین ہے کہ جو کربلا کے تب تہوے سہرہ میں پہنچ کر اپنے نانا جان کی نانا جان کی دین کو بچاتے ہوئے اور نانا جان کی شریعت کو بچاتے ہوئے اپنے گھر کے کمبے کے لوگوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا اور اپنی جان کو بھی خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا بے پناہ محبت کا اظہار فرماتے تھے تاکہ دنیا سیکھ لے دنیا سمجھ لے کہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے بیٹی کا مقام کتنا بلند و بالا باپ کی نظر میں ہونا چاہیے باپ کی نگاہ میں کتنا عالی مقام بیٹی کا ہونا چاہیے جب حضرت فاطمہ زہرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی تو نبیوں کا سردار فاطمہ زہرہ بیٹی کیلئے استقبال کرتے ہیں وہ نظر آتے کھڑے ہو کر کے خیر مقدم کرتے بیٹی کی پیشانی کو بوسا لیتے ہاتھوں کو بوسا لیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے اور جب سیدہ فاطمہ زہرہ کے گھر حضور کی تشریف آوری ہو دی تو سیدہ خاتون جنت اپنے بابا جان کی آمد پر استقبال ہو کر کے کھڑے ہو کر کے استقبال کر دی اور اس کے بعد پیشانی کو بوسا لیتی ہیں دست مبارک کو بوسا لیتی ہیں نظر آتی ہیں میرے ملت کے نوجوانوں میری ماں بہنوں اگر میری آواز آپ سن رہی ہیں تو آج سے یہ دل میں احط کرو کہ ہم کسی کی نہیں سنیں گے ہم صرف سنیں گے تو حضور کی صیرت پر سنیں گے اسلام کی تعلیم کی سنیں گے شریعت اسلامیہ کی سنیں گے وہ شریعت کی بات جسے عمل کرنے کے بعد دین میں بھی نکھار پیدا ہو جائے گا دنیا میں بھی نکھار پیدا ہو جائے گا ہم یہاں بھی کامیاب رہیں گے وہاں بھی کامیاب رہیں گے وہ بیٹیاں جو زندہ درگور کر دی جاتی تھی میرے آقا کی آمد سے پہلے پہلے آمد مصطفیٰ ہوئی اس کا دروازہ بند ہو گیا میرے آقا نے شاعت علمائے اے لوگو بیٹیوں کو زندہ درگور مت کرو بیٹیوں کو دفناو نہیں بیٹیاں خدا کی نعمت ہیں بیٹیاں خدا کی رحمت ہیں بیٹی ایسی ہے اللہ کی رسول اشارت ورماتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے اس گھر میں روزانہ اللہ کی بارہ رحمتیں نازل ہوا کر دی ہیں سبحان اللہ اب اتنا سننے کے بعد کیا ہمارے دل سے یہ آواز نکلے گی کیا ہوا میرے گھر بیٹی ہو گئی نہیں بلکہ دل میں یہ آدھ کرو مولا تو بیٹی سے نواز دے تاکہ ہم بیٹی کی خدمت کریں بیٹی کی پرورش کریں اور اس کے بدلے میں تیری بارگاہ سے ہمیں جنت کا پروانہ مل جائے یہ دل میں قص کر لو یہ دل میں آدھ کرو اگر ایسا مزاج ہمارا اور آپ کا ہو گیا تو قسم خدا کی معاشرے میں انقلاب آ جائے گا اور ہم کسی کی نہیں سنیں گے اسی کی سنیں گے جس کے سننے کے بعد دین بھی سمر جاتا ہے دنیا بھی سمر جاتی ہے بس اخیر میں دعا یہی ہے کہ رب قدیر ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے جہاں تاریخ تھا ظلمت قدا تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا اسلام علیہ وسلم پتیا ان لبوں کی نظام پہلا کسلا مصطفیٰ جانِ رحمہ پہلا کسلا مصطفیٰ دور و مزدی کے سننے آنے و کان دور و مزدی کے سننے آنے و کان دانے لالے پرامن پہلا کسلا مصطفیٰ جانِ رحمہ پہلا کسلا مصطفیٰ جانِ رحمہ پہلا کسلا مصطفیٰ ڈانڈ دی وبد بھومن علی مصطفیٰ جانِ رحمہ پہلا کسلا مصطفیٰ جانِ رحمہ پہلا کسلا مصطفیٰ جانِ رحمہ پہلا کسلا مصطفیٰ جان extra السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آنکہ وآسحابکہ یا نور اللہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألکا العفو والعافیتا فی الدین والدنیا والآخرة علیہ العالمین اس محفر پاک میں آمدے مصطفیہ کانفرنس میں جتنے بھی لوگ شریک ہوئے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت کو قبول فرما اے اللہ جتنے بھی حضرات نے اس محفر کو سجانے کیلئے دامے دیرہ میں قدمے سخنے حصہ لیا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں عمر میں رزق میں برکتیں عطا فرما دیں اے اللہ جتنے بھی حضرات بارش ہونے کے باوجود بھی تیرے حبیب کا ذکر سن رہے تھے مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے رحم و کرم کی بارشیں برسا دیں اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و وقار کی زندگی عطا فرما اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشحالی کی زندگی عطا فرما اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رزق میں برکتیں عطا فرما اے اللہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیوں سے زیادہ سے زیادہ علفت و پیار کرنے کی توفیق عطا فرما بیٹی کی پیدائش کو معیوب نہ سمجھیں اس کی توفیق رفیق عدا فرما بیٹیوں سے والہانہ لگاؤ رکھنے کی توفیق عدا فرما اے اللہ بیٹیوں کی صحیح طور پر پرورش کرنے کی ہم سبوں کو توفیق رفیق عدا فرما اے اللہ آمد مصطفیٰ کا ان فرنس میں جنہیں بھی لوگ شریک ہوئے ہیں سبوں کی شرکت کو قبول فرما تمام لوگوں کی چھوٹی بڑی خطاوں کو معاف فرما دے مولا تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند فرماتا ہے ہم گناہگار بندے تیری بارگام اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر انتجائیں پیش کر رہے ہیں مولا آمد مصطفیٰ کا صدقہ عدا فرما دے آمد مصطفیٰ کے صدقے میں ہم سبوں کی خطاوں کو تو معاف فرما دے ہم سبوں کی لگجشوں کو دور فرما دے اے اللہ ہم سبوں کو نیک کام کرنے کا جذب شوق و ذوق عدا فرما اے اللہ ہم میں سے جتنے بھی حضرات نماز جیسی عظیم عبادت سے غفلت برت رہے ہیں اس کانفرنس کی مبارک ساعتوں کے صدقے میں تمام لوگوں کو پانچ وقت نمازی بنا دیں اے اللہ وقتوں پر نماز سبوں کو پڑھنے کی توفیق عدا فرما تمام برائیوں سے بچے رہنے کی توفیق عدا فرما جتنے بھی خواتین اسلام بہو بیٹیاں جو اس پرگرام کو سنی ہیں مولا سبوں کو کنیز فاطمہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عدا فرما سبوں کو نماز کی عادت ڈالنے کی توفیق عدا فرما تازندگی پنج وقتہ نمازیں عدا کرنے کی توفیق عدا فرما معلوم نہ ہو تو جسے معلوم ہے اسے اس سے علم حاصل کرنے کی توفیق عدا فرما اے اللہ اپنے فضل کرم سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اور وسیلے سے ہم سبوں کے خاندان کے جتنے مرحومین ہے سبوں کی مغفرت فرما دے تمام مرحومین کو جنت میں اعلیٰ سے عالی مقام عطا فرما دے اے اللہ ہم سبوں کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما وصلا اللہ علیہ وآلہ 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 برحمتی کا یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ